اسلام علیکم منشا فریدی آپ کی خدمت پر حاضر ہے ناظرین میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ انتہائی سنسٹیم ہے انتہائی ضروری ہے کیونکہ اس وقت جو درپیش حالات ہیں ان کے مطابق پاکستان میں صحافت پر جو حملے ہو رہے ہیں وہ انتظامیہ کی طرف سے بھی ہیں اور اس کے علاوہ وہ سیاست دنگ کی طرف سے بھی ہیں اور جس طرح کے حملے یہ لوگ کر رہے ہیں صحافت پر اظہار رائے پر اظہار خیال پر وہ کسی بھی محضب اور سیولائزد معاشرے میں جائز نہیں ہے دوستو بول نیوز کے ایک صحافی ہیں احمد نواز رانڈ ڈسٹرک راجنپور کے اندر جامپور میں ان پر ایک بہت بڑا ظلم ہوا وہاں کے اہم میں نے سردار جعفر لگاری جو کہ ایک بہت بڑے جہاگیردار ہیں اور سابق صدر پاکستان سردار فاروق لگاری کے قزم ہیں انہوں نے اپنے ایک منشی انہوں نے اپنے ایک چٹی دراب قاسم لگرانہ کو استعمال کر کے قاسم لگرانہ کی مدعیت میں اور پھر ایک اور مقدمہ کسی اور کی مدعیت میں دو مقدمے درج کرائے سردار جعفر لگاری اور اس کے منشی قاسم لگرانہ نے سٹی تھانا جانپور میں صحافی احمد نواز رانڈ پر دوستو احمد نواز رانڈ کی غلطی کیا تھی انہوں نے سوشل میڈیا ایکاؤنٹس میں فیس بک پر اس کے علاوہ اخبارات میں اور چینل پر انہوں نے سردار جعفر لگاری کی کرپشن کو شوک کیا تھا کرپشن کو انہوں نے لکھا اور کرپشن پر انہوں نے اپنے ریپورٹس پیش کی تھی تو جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ احمد نواز رانڈ کے خلاف تھانا سٹی جانپور میں وہاں کی پولیس استعمال ہوئی اور اس نے مقدمہ درج کر دیا سرا سر جھوٹا مقدمہ دوستو کس طرح سے ہماری یہ جو پنجاب پولیس ہے راجنپور اور ڈیرہ غزی خان کی پولیس ہے آپ دیکھ لیں وہ کس طرح سے یہ پولیس سرداروں کی لونڈی ہے اور سرداروں کے جو لونڈے ہیں یہ ان کی پھر لونڈی ہے یہ پھر ان کی غلام ہے قاسم لگرانہ وہ جو منشی لگرہ کے نام سے مشہور ہے اس نے احمد نواز رانہ پر مقدمہ درج کے سرا سر زیادتی کی اور اس نے آزادیہ صحافت پر ایک بہت گندہ اور بہت غلیظ قسم کا جو اس نے کاریوار کیا اور دوستو یہ ایشو صرف یہاں کا نہیں اسلام آباد میں بھی کچھ صحافیوں پر دوستو حملے ہو رہے ہیں اور یہ ایک طرح سے ٹرینڈ چالل لکھ رہا ہے پاکستان میں اور پاکستان یقیناً اس حوالے سے بدنام ہوگا پوری دنیا میں ہمارا وقار جو ہے دوستو وہ ڈی ویلی ہوگا میں اسی لیے یہاں پر اقوام متحدہ اور اس کے وہ جو ادارے اس کی جو زیلی ادارے ہیں جو صحافت سے متعلق کام کرتے ہیں یا انسانی حقوق سے متعلق ان لوگوں کو چاہیے ان اداروں کو چاہیے کہ وہ ان معاملات پر نوٹس لیں احمر نواز رہاں پر یہ جو زبردست قسم کا ظلم ہوا اس پر تشدد کیا پولیس نے حتیٰ کہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ضائع ہونے کا خدشہ بھی ہے کیونکہ ہمارے پولیس کے وہ جو شیر جوان ہیں جو کہ سردار جعفر لگاری اور کاسم لنگرانہ کے اس کی جو رکھیل ہیں ایک طرح سے یہ جو ہماری پولیس ہے یہ ان کی دہشتہ ہے جو ان نے ظلم کیا اس پر امران خان کو بھی چاہیے اقوام متحدہ کو بھی چاہیے اور سیم پنجاب صاحب کو چاہیے کہ وہ نوٹس رہے ہیں دوستو کب نوٹس لیا جائے گا یہی جعفر لگاری حکمران جماعت کا ایم این اے ہے اسی سردار جعفر لگاری کے جو بیوی ہے وہ بھی حکمران جماعت سے ریلیٹڈ ہے اور وہ وہ بھی لیٹیو رہی ہیں یہاں پر تو دوستو کون ان کے سنے گا یہاں کی پولیس یہاں کے ایسے چوز یہاں کے ڈی ایس پیز حتی کہ یہاں کے ڈی پیوز بھی انہی کے رکھیل ہیں اور بلکہ ایک صحفی جس کا کام ہے بغیر ہتھیار کے چرائن کی نشانتہ ہی کرپشن کی نشانتہ ہی اور زیادتیوں کی نشانتہ ہی تو اس پر اس طرح کا ظلم سراسر زیادتی ہے دوستو عثمان احمدانی پر حملہ ہوا شیر افغر بزدار پر حملہ ہوا ڈیرہ آزی خان میں اور شیر افغر بزدار پر مقدمہ بھی ترج ہوا تھا اور اس وقت بول نیوز کے احمد نواز راہ پر حملہ ہو رہا ہے حملہ ہوا ایک طرح سے ریاست کا ایک طرح سے ہماری پولیس نے ہماری سیاست دانوں نے اس پر ایف آئی آر کی آر میں ایک قاتلانہ حملہ کیا ہے اور یہ بھی خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ سردار جعفر لگاری کی ایمان پر اس شریف شہری کو اس شریف اور ایک اصول پسند صحافی کو قطر کر دیں لیکن چونکہ صحافیوں کا جو احتجاج تھا وہ برنے لگا اور جس کا نتیجہ نکلا کہ اس وقت وہ قاسم لگرانہ نے ایف آئی آر سے راز نامہ دے دیا اس وقت یہ جو سوشل میڈیا پر باتیں چل رہی ہیں اور پھر سب سے بڑا ظلمی ہے کہ احمد وزرانہ کو معافی مانگنی پڑی کیونکہ ایگریمنٹ لکھا ہوا ہے کہ قاسم لگرانہ نے اسے فی سبیل اللہ معاف کر دیا ہے کیا معافی اس نے کیا ظلم کیا تھا احمد وزرانہ احمد وزرانہ کیا زیادتی کی تھی کیا وہ بہتر خور تھا کیا وہ ایک درشدگر تھا تمام تر جھوٹا ہے یہ سب جھوٹا ہے کیونکہ سردار جعفر لگا رہی کہ خلاف اس نے لکھا اس نے اس کے کرپشن لکھی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا قاسم لگرانہ جیسے یہ جو بہن العزائی قسم کے بھتہ ہو رہے ہیں وہ استعمال ہوا ہے اس میں کیا شریف ہے وہ لوگ تو اس کی عزت محض اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ ایک پاورفول آدمی کا کھل ہے ایک پاورفول آدمی کا دست راست بنا ہوا ایک پاورفول آدمی کا ایک لیجس لیٹیو جو ہے ایک پارلیمنٹیرین ہے یہ اس کا ایک منشی ہے اس کا پی اے خود کو کہلواتا ہے تو لوگ اس طرح سے اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں دوستو یہ اس کے عزت اور تقریم نہیں جو لوگ اگر کسی کی محض اس وجہ سے عزت کریں کہ وہ پاورفول آئے تو دوستو وہ بنیاد طور پر دلی طور پر عزت نہیں ہو رہی ہوتی یہ صرف اس خوف اور اس خطرے کی وجہ سے عزت ہو رہی ہوتی ہے دوستو میں یہاں پر احمد نواز راہ کی خلاف جو مقدمہ درج ہوا تھا سٹی جامپور میں میں اس کی پردور مزمت کرتا ہوں اور سٹی جامپور کی جو پولیس ہے میں اس کی بھی مزمت کرتا ہوں اور اسے بھی ملامت کرتا ہوں کہ تم لوگ ایک چاگیردار کے در کی لونی ہو تم لوگوں نے ایک جعفر لگاری کے لونے کی لونی بن کر کیا انصاف کیا ہے کیا تمہاری اوقات یہی ہے تم لوگوں نے تھے میرے خلاف بھی ایک اپلیکیشن دلوائی تھی غلط قسم کی اور وہ اپلیکی وہ صرف اس وجہ سے ہوئی تھی کہ میں نے تھانا سٹی جامپور میں تینات ایک سب انسپیکٹر کے بارے میں میں نے سب کچھ وہ بتا دیا تھا کہ جو ناجائے زیادتی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ وہ جو اپنے اسلحے کے ساتھ لوگوں پر قاتلانہ حملے کرتا ہے تھانے کے اندر تو اس کا نتیجہ یہی بھی کلا تھا کہ میرے خلاف بھی ایک جھوڑی درخواست پہنچ گی تھی تھانا جامپور میں یعنی جامپور پولیس خاص طور پر سٹی پولیس محض جرائم کا گھر بن چکی ہیں دوستو دوستو اس کے ساتھ ہی آپ سے خداحافظ کہتا ہوں پلیس آپ میرا یوٹیوب چینل منشا فریدی افیشل سبسکرائب کردے ساتھی بیل ایک ان کو بھی پرس کریں اس کے علاوہ آپ میرا فیس بک پیج منشا فریدی لائک اور فالو بھی ضرور کردیں شکریہ